جی دیکھیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی کسی ایک صفت کو تو سامنے رکھ کے سوال کرتے ہیں لیکن دوسری صفات کو اللہ کی دوسری صفات کو ہم اگنور کر لیتے ہیں اور یہ منطق میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ چیز منطقی مغالطہ کہلاتا ہے فلاسی کہلاتی ہے یہ کوئی منطقی اصول نہیں ہے ہم میں اور آپ مثلا ایک دوست کے حیثیت سے یا استاد اور شاگرد کی حیثیت سے یا باپ اور بیٹے کی حیثیت سے بلکہ ایک حاکم اور محکوم کی حیثیت سے یعنی بندوں میں کوئی کسی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اپنے بیٹے کو مارو گولی مارو نہیں کہہ سکتا اس کو تپڑ لگاؤ نہیں کہہ سکتا اس کو چوری سے مار دو کار دو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ہماری علامت ہے کہ ہم مخلوق ہیں ہم حاکم نہیں ہیں اور ایک اللہ رب العزت کی ذات کا اپنے کسی پیغمبر کو یہ حکم دینا کہ بیٹے کو زبا کرو یہ اس کے احکم الحاکمین ہونے کی دلیل ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو تو یہ نہیں کہہ سکتا لیکن بندے سے ہٹ کر جو خالق ہے خالق کی کائنات ہے جو مالک ہے تو وہ مالک یہ تقاضی کر رہا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے تو یہ دلیل ہو گئی کہ خالق جو ہے خدا وہ خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہے یعنی مخلوق کی ان صفات سے بالاتر ہے کہ مخلوق میں تو یہ چیز نہیں چل سکتی لیکن وہاں ہو رہی ہے تو پتا چلا کہ خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے مخلوق کا آپس میں معاملہ نہیں ہے تو یہ اللہ رب العزت کی اس صفت کا اظہار ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے کہ ایک ایسے حکم کا تقاضی کر رہا ہے جو ایک مخلوق دوسری مخلوق سے نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کے احکم الحاکمین ہونے کی صفت کا اظہار ہو گیا پھر جس کو حکم ہے تو وہ کون ہے وہ ایکسپٹ کر رہا ہے بچہ بھی ایکسپٹ کر رہا ہے دونوں جو ہے وہ اللہ کی حکم کے لئے تیار ہو گئے یہ دلیل ہے کہ دونوں اللہ کے نبی ہے عام لوگ بھی نہیں ہیں پھر آ جائیے گا جب حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹھایا اور چوری چلانے لگے تو پھر اللہ رب العزت نے ایک مینڈا بیجا اور اس کو زباہ کروا دیا یہ دلیل ہے کہ چوری کے نیچے سے بچانے والی جو ذات ہیں وہ قادر مطلق ذات ہیں تو آپ اس میں دیکھیں اس واقعے میں اللہ کے حکم الحاکمین ہونے کا اظہار نبی کی نبوت کا اظہار کہ وہ اللہ کے نبی عام آدمی نہیں ہے اس لئے ان سے تقاض آئے اور پھر چوری کی نیچے سے ایک پیغمبر کے ہاتھ میں چوری ہے وہ چھلا رہا ہے لیکن اگلا زباہ نہیں ہو رہا اس کی جگہ میں وہیں چوری مینڈے پر چل رہی ہے تو چوری کے نیچے سے بچانے والی جو ذات ہیں وہ قادر مطلق ذات ہیں تو ہم اس نیت سے انہیں اس کونسیپٹ سے دیکھیں اس اینگل سے دیکھیں کہ اس میں اللہ کی کونسی صفت کا اظہار ہے حکم الحاکمین کی صفت کا مظہر ہے یہاں محبت کے صفت کا مظہر نہیں ہے